وہ وائٹ وینڈ اور ریڈ شرٹ میں ہونٹو کلال لپسٹک سے رنگیں بہت حسین لگ رہی تھی وہ عام سے اولیو میں بھی غصب تھاتی تھی اور اگر اتفاق سے ہی کوئی ڈارک کلر پہن لے تو اس کی خوبصورتی کو چار چند لگ جاتے اور آج بس نے جان پوچھ کر یہ رنگ پہنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ بیغت حسین لگتی ہے پھر آنے والے لڑکی کو بتانا بھی تو تھا کہ یہاں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اور کوئی نہیں وہ ڈیویل صرف اسی کا ہے اس دے آنے والے لڑکی ان کے ساتھ کام کرنے والے ہر لڑکی کے ساتھ پلٹ کر سکتی ہے لیکن ڈیویل کے ساتھ نہیں کیونکہ اس کا حق صرف اور صرف لیلہ رکھتی ہے گاری اپنے مقام پر روگی اور ہزر تہزی سے گاری سے باہر نکل گیا جبکہ وہ حیران پریشان سے اس کے پیچھے آئی تو نظر سامنے خوبصورت نازوک سی لڑکی لیلہ پر پڑی اسے کچھ اتوینان ہوا یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں وہ لیلہ کے سامنے آ کر سرہ سمسکر آئی مگر لیلہ کے ایسا کچھ بھی کرنے کا کوئی راتا نہ تھا ڈیویل واپس آ گیا اس سے پوچھا ہاں ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے میں گئی تھی اس کے پاس کہنے لگا ڈسٹرپ مت کرو وہ رہز کرنا چاہتا ہے اس لئے میں باہر آ گئی ٹھیک ہے میں اس سے مل کر آتا ہوں تم میرے ساتھ آؤ اس سے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہاں اس ہی کہاں ہے اس کو کوئی ڈسٹرپ نہ کرے لیلہ نے اپنی بات پر سوڑ دیتے ہوئے ایک سلکتی نظر پاس کھڑی روپا ڈالی جو کہ آسمانی رنگ کے بھڑکے اور ہمرنگ سکاف میں مکمل گیت تھی سوائے چہرے کے اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی بے لباس نہ تھا لیلہ کے لئے کوئی نئی بات نہ تھی دو بھئی میں زیادہ تر عورتیں ایسے ہی بھڑکے میں پائی جاتی تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ میں جیسے ہی آؤ اس سے ملوں اور تمہیں مجھے میرا کام سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ صرف تم ہی اسے ڈسٹرپ کرتی ہو باقی ہم سب تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اب حضر کو کسی نہ کسی پہ تو اپنا غصہ نکالنا ہی تھا تو لیلہ ہی سہی جبکہ اس نئی لڑکی کے سامنے اتنی بیسی کے بعد لیلہ بلکل اپنی شرٹ کے کلر کی طرح ہو چکی تھی آؤ حضر ایک کام کہا تھا تم سے وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا حضر کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر ڈھیول نے کہا کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں حضر کو اس سے صرف اور صرف ماسومہ کو ائرپورٹ سے لانے کا کام دیا تھا وہ تو اس سے بلکل ٹھیک طریقے سکھیا اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا وہ حضر کچھ سمجھ نہیں بایا میں نے اکرم کو بھیجا ہے ماسومہ کو ائرپورٹ سے لانے کے لیے تم جس لڑکی کو لے کر آئے ہو وہ کوئی اور ہے بھی وہ حضر کی دبیت صاف کرنے ہی بھالا تھا کیا ایسا ایسا قدم اٹھاتی پورے کھول کا جائسہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی کیا مطلب یہ وہ لڑکی نہیں ہے حضر نے ایسا آواز میں کہا اس کے پاس وہ فائل ہے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دیکھی روح حضر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا جبکہ روح کا سارا دھیان سامنے کھڑے آدمی پر تھا کہتے ہیں نگاہ کے دھوپور میں بہت طاقت ہوتی ہے لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس سے اپنے شہر کے بارے میں کچھ محسوس نہ کیا وہ اس سے سوچنا بھی نہیں جاتی تھی لیکن اب تو اس کے چہرے سے نصر ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا بکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بیوی اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے تھا آج اس سے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بری بھی نہیں جتنی کہ سب کہتے ہیں اس سے تو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا لیکن روح تو بس اس کے گال پر نمائیہ ہونے والا وہ ٹمپل دیکھتی جو بولتے ہوئے اس کی گال پر روشن ستارے کی طرح جمکتا اور پھر جب وہ ہاموش ہوتا تو وہ ستارہ بھی ہاموش ہو جاتا دیکھو تمہیں یہاں نہیں آنا تھا تم غلطی سے یہاں آ گئی ہو تمہیں اپنی گھر جانا چاہیے لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت تمہیں چھوڑ آئے گا اس سے قریب کھڑا ایسا سب سے بتانے لگا لیکن پھر اس سے نوٹ کیا یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بلکل دھیان نہیں دے رہی تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں اس بار ذرا انچی آواز میں بھولا روح جیسے حیالوں کی دنیا سے باہر نکلی یہ ایک آگزاد روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراں اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامے کے پیپرز اسے دکھانے لگی یہ کیا ہے وہ ذرا سولجا لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز سے لیے یہ ایک نکاح نامہ تھا یقینا سامنے کھڑی اس سڑکی کا تھا روح نور اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا جی مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کہ نہیں بہت ڈڑ لگ رہا تھا آپ کو پتا ہے جہاز کتنا بڑا تھا وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کی اس سے بتا رہی تھی تبکہ اس کا سارا جسم لرس رہا تھا میں تو پہلی کبھی بیٹھی بھی نہیں ابھی بھی ہاتھ کام پر رہے ہیں وہ سرہ سمسکر آ کر بولی وہ کیا بول رہی تھی بہت بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی سامنے کھڑا آدمی اس کا جوہر تھا اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا تو کیا وہ یہ نہ جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پر غفر آئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی روح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کر سب کچھ بتا دے اس سے کتی تکلیفیں سہیں بات بات پر کالی بات بات پر مار پیٹ پچھلے انیس سال سے وہ کتنی ایسیت سے رہی ہے یہی تو تھا اس کا ہم درد یہی تو تھا اس کا اپنا اسی کے سامنے تو کھلنا تھا اسے اسے یہی تو اپنے دل کا حال بتانا تھا وہی تو تھا اس کا سائبان اس کا شہر اس کا سب کچھ اب ڈر نہیں لگ رہا آپ مل گئے نا اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر وہ مسکر آئے اوہ محترمہ کیا بول رہی ہو تم ہیزر جو نا جانے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا اب مزید اس غلط فہمی کو ہوا نہیں دے سکتا تھا ہیزر ویٹ تم بیٹھو اسے ہیزر کو روک کر روک کو بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ آنکھوں سے آنسو ساف کرتی مسکراتے ہوئی بیٹھی تم نے کچھ کھایا وہ اسے آرام سے روک کو محاطب کرتے ہوئے پوچھا وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی غبرائی ہوئی ہے اور اگر اب وہ اسے یہ کہتا کہ اس کا شہر نہیں بلکہ ایک ٹون ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچائی ہے تو وہ مسید غبرائی سکتی تھی اس لیے وہ اسے تحمل سے اس سے بات کر رہا تھا اکبر سے کہو کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے تم آرام سے کھانا کھاؤ پھر بات کرتے ہیں اس سے نرمی سے روکو کہاں اور ہزر کو لے کر بھائی نکل آیا یہ نکاح نہ مالو اور پتہ کرو اس لڑکی کا شہر کہاں ہے اس طرح سے کرتا ہے کوئی ایسے کیسے اکیلے بھیجیا لڑکی کو ہاں بیچاری کتنی ڈری ہوئی ہے وہ ڈیویل کی وجہ سے اسے سکتی سے بات کر رہا تھا اب نورمل ہو گیا کیونکہ ڈیویل خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا تو وہ کیا باغل تھا اتنی معصوم لڑکی سے اتنی سکتی سے پیش آتا میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شہر کا تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ انجان لوگوں کے پاس ہے اور لیلہ سے بھی کہو نورمل انسانوں کی طرح اس کے قریب رہے ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہوں وہ ایسی ہی ہو اس بار ڈیویل کی لہچے میں کچھ اور تھا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں اسے کوئی بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمدی ہوتی تھی لیکن وہ بھی کیا کرتا ڈیویل ہمیشہ آدھی بات چھوڑ دیتا تھا ضروری نہیں کہ معصوم چہروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہو یہ ہمارے کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے لیلہ سے کہنا اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل چلی جائے اسے حصرہ کندہ تپ تپ آیا اور باہر نکل گیا ایک اے دن میں سندھی کتنی حسین لگنے لگی تھی اس کا شہر ناصف دیکھنے میں اچھا تھا بلکہ بات بھی کتنی محبت سے کرتا تھا یہاں تو سب ہی لوگ عربی میں بات کرتے ہیں لیکن وہ اس سے اردو میں ہی بات کر رہا تھا امی اتنی اچھی کیسے ہو گئی کہ اس کی شادی تنی حسین آدمی سے کر دی تو کیا انہیں تب اپنی بیٹیوں کا حیال نہ آیا تھا یا سچ میں وہ اس کی بھلائی جاتی تھی وہ اپنی سوچوں میں اول جی پورا خوال دیکھ چکی تھی اسے تو گھر ہی لگ رہا تھا لیکن کھانا رکھ کے جانے والے آدمی نے اسے بتایا تھا کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ کام کی جگہ ہے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی سوائے کورسی کے وہ اسے جس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہیں بیٹھ گئی آگے پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اگر وہ اپنے شوہر کی مرزے کے علاوہ کوئی کام کرتی اور وہ اس سے روچ جاتا تو ابھی تو وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تو کیسے مناتی وہ اسے اس نے کہا تھا تم کھانا کھا کر یہیں آرام کرو واپس آکے بات کریں گے میں کیا بات کروں گی ان سے وہ شرماتی خبراتی پیٹھ کے سوچتی رہی کیا پہلی بھی بے وکوفو کی طرح بولنا شروع ہو گئی اب نہیں بولوں گی ایسے سوچ سمجھ کر بات کروں گی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں باغل ہوں میں آپ کی کچھ مدد کر دوں اس سے یہاں ایک چیز جو بھو ساتھا نوٹ یہ تھی وہ یہ تھی ایک آدمی ہول ساپ کرنے کی جیسے لے کے گھڑا تھا وہ ہر پانچ دس من بعد صفائی کرنا شروع کر دیتا جبکہ رو کو تو خول پور ساتھ ستھا لگ رہا تھا شاید اس سے آدمی کی محنت کا کمال تھا نو میم ہم کلنگے آپ آرام کریں آدمی کا لہچہ عربی لیکن بات وہ اردو میں کر رہا تھا یہاں بس سب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں اس سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی جی میم سب ہی لوگ اردو میں بات کرتے ہیں جس کو اردو نہیں آتی وہ سیکھ لیتا ہے جیسے میں نے سیکھی ڈیویل اپنے سارے کام اردو میں کرواتے ہیں تاکہ مخالف پارٹی ہمیں نہ سمجھ سکے سامنے کھڑے آدمی نے اسے تفصیل سے سمجھایا شاید اس سے ابھی تک یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ معصومہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے حسن تم جاؤ میں ان سے بات کرتی ہوں رو نے مرک کے دیکھا تو صبح دروازے والے لڑکی کھڑی تھی لیکن اب اس کے کپڑے کچھ اور تھے اسے دیکھ کر ذرا مسکرائی اور اشارے سے اسے اندر کمرے میں بلائیا رو بھی اس کے پیچھے چل دی نام کیا ہے تمہارا اسے مسکر آ کر پوچھا تو رو بھی سراسا مسکرائی رو ہے نور میں لیلا ہوں یہاں کام کرتی ہوں تمہارا نگاہ کیسے ہوا میرا مطلب ہے تم اپنے شور کو پہچان نہیں پائیں لیلا کو سڑکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا سو وہ نورمل ہی اپنا کام کرنے لگی یارم نے اس پر سکتی کرنے سے بنا کیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ وہ سڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچانا تھا جی وہ دراصل فون پر نکاح ہوا تھا میں نے دیکھا نہیں ان کو اس سے پہچان نہیں پائی مطلب تم نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی آئی مین پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم شادی کے لیے تیار ہو تصویر دکھائی جاتی ہے بات وغیرہ ہوتی ہے فون پر نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا مجھے تو نکاح سے ایک دن پہلے پتہ چلا تھا کہ میرا نکاح ہے رون نے مسکراتے ہوئے بتایا جیسے اپنا ہی مزاق بنا رہی ہو اوہ اچھا یعنی ارینج میریش ہے لیلا نے اس کے احساس سے کم تری دور کرنے کی کوشش کی جی وہ بس اتنا ہی بولی اوکے مجھے تمہارا پاسپورٹ اور آئیڈی کارڈ مل سکتا ہے لیلا مطلب کی بات پہ آ چکی تھی جی میں دیتی ہوں لیکن وہ اصل نہیں ہے یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی وہ کچھ کنفیوز ہو کر بولی اصل نہیں ہے تم یہاں کیسے آئی پھر لیلا کچھ اٹکا لگا وہ سب کچھ تو مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ تو میرے شہور ہی جانتے ہوں گے آپ ان سے پوچھیں وہ اس سے اپنا پاسپورٹ آئیڈی کارڈ اس کی طرح بڑھاتے ہوئے کہاں جبکہ لیلا اپنا کھومتا وصل لے کر باہر نکل گئی اس کا مطلب وہ لڑکی غیر قانونی طریقے سے یہاں آئی ہے اور اس کا یہ شہور رمیز چھے اس نام کا کوئی آدمی نہیں اس شہر میں اور میں نے ائرپورٹ سے بھی پتا کیا ہے اس نام کی کوئی بھی لڑکی دوبائی آئی ہی نہیں اور نہ ہی اسے لینے کوئی ائرپورٹ آیا تھا ورنہ انتظام میں میں کوئی ریپورٹ درج ہوتی آئیڈی کارڈ پہ کیا نام لکھا ہے اور پاسپورٹ کہاں ہے اس لڑکی کا لیلا سے حسر نے پوچھا ہاں میں نے لیا تھا یہ ہے اپنے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور آئیڈی کارڈ اس کے حوالے کیا جس پر تصویر تو اسی کی لگی تھی لیکن نام کسی اور کا درج تھا مجھے تو یہ کوئی گیم لگ رہا ہے شاہر نے کہاں جو بھی کچھ دیر پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا گیم تو ہے یہ لیکن ہمارے ساتھ نہیں اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتا کرواؤ اس گیم میں اس کے گھر والے بھی شامل ہیں اسے تعامل سے سمجھاتے ہوئے کہاں مطلب تمہیں لگتا ہے اس لڑکی کے گھر والوں نے اسے یہاں بھیجا ہے اسے نے بات میں حصہ لیا مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے ہیر لیلا آج کی رات اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اسے لیلا کو محاطب کرتے ہوئے کہاں نہیں دیویل میں تو کلپ جانے والی ہوں وہ میرا تو کافی دیر تک وہاں رہنے کا ارادہ ہے یہ اکیلی میرے کھر میں کیا کرے گی اور اس سے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کلپ آنا چاہے گی لیلا نے پریشانی سے کہاں جو بہنچی ٹائپ کو اپنے ساتھ کلپ تو نہیں لے جا سکتی تھی میرے ساتھ بھیج دو شاپ نے سراشرارتی مرک کام آماز میں کہاں جس پر حصہ نے اسے گھوڑ کر دیکھا یقیناً ڈیویل نے نہیں سنا تھا اگر سن لیتا تو اسے کھورما بنا دیتا ماسومہ کا کیا انتظام ہے آج کی رات ڈیویل نے پوچھا نئی لڑکی ہے اس طرح اسے چھوڑ تو نہیں سکتے اس لیے میں نے گودام میں اس کے انتظام کروا دیا تھا اس کے بابا بھی وہی رہتے تھے اس کا کہنا ہے کہ جہاں اس کے بابا رہتے تھے یہ وہی رہنا چاہتی ہے اس نے تفصیل سے بتایا وہاں پر بھی اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے وہاں اصلاح ہے اصلاح دیکھا کہیں کچھ گربر ہی نہ ہو جائے لیلہ نے کہا اور کسی ہوتل میں بھی نہیں رکھ سکتے اگر پولیس کو شک ہو گیا تو مزید مصیبت شارف نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ رہے گی دیویل نے کچھ سوچتے ہوئے دینوں کے سر پر دھواکا کیا تمہارے ساتھ کیوں رہے گی وہ لیلہ نے اپنے غصہ دباتے ہوئے کہا لیلہ میں تمہارے آکے جوابتے نہیں ہوں اور یہ بات آخری بار بات آ رہا ہوں اسے لگتا ہے میں اس کا شوہر ہوں اگر میرے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی اور گئی تو مزید مسئلہ بن جائے گا میں گناہکار بندہ ہوں اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا اور اس کی مدد نہ کر کے مزید گناہکار نہیں ہو سکتا اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤں گا تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کون ہیں نورمن انسانوں کے طرح اس کے ساتھ رہو ہاس کر کے تم اسے لیلا کو کھورتے ہوئے کہاں لیکن وہ تمہیں اپنا ہسمن سمجھتی ہے ڈیویل اسے ہسمن پر سورت ہوئے کہاں ہاں لیکن میں اسے اپنی بیوی نہیں سمجھو گا میری نظر میں وہ کسی اور کی بیوی ہے اور تب تک اس کی غلط فہمی ہم دور نہیں کر سکتے جب تک یہاں سے چلی نہیں جاتی اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی انچان لڑکی ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے انسپیکٹر سارم الٹ ہوگا وہ پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑا ہے صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے وہ ایک وہ بھی تم میں سے کسی کی نہیں بلکہ میری ایک غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور میں اسے موقع نہیں دے سکتا اور اگر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو سب سے پہلے یہ پولیس میں جائے گی مجھے سمجھ نہیں آتا انسپیکٹر سارم تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے ہم سب بھی تو ہیں میں کتنی بار اس کا دھیان تمہارے اوپر سے ہٹا کر اپنے طرف دلانے کی کوشش کی لیکن پھر سے وہ تمہارے خلاف ثبوت کیوں ڈھوننے لگتا ہے انسپیکٹر سارم ہمیں کیوں کچھ نہیں کہتا کیونکہ اگر درخت سے سارے پتے اتار کر پھینک بھی دیے جائیں تو ابھی درخت نئے پتے اکا لیتا ہے لیکن اگر اسی درخت کو زمین سے اکھار کر پھینک دیا جائے تو وہ بنجر ہو جائے گا اور اس کے سب پتے سوک جائیں گے انسپیکٹر سارم کی نظر درخت پہ ہے پتوں پر نہیں وہ صبح دس بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی وہ سفر کی وجہ سے تین تھکی ہوئی تھی لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کی جگہ نہ تھی اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی اور ابھی کمرے میں کھوم رہی تھی جب آہستہ سے دروازہ کٹ کٹا کر وہ اندر آیا گھر چلیں لہجے میں ابھی وہی نرمہت تھی وہ مسکر آئی جی چلیں اس نے صبح سے وہی بھر کا بہن رکھا تھا وہ اپنا سمان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا تم رہنے دو میرا آدمی لے آئے گا اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا ٹی وی ٹراموں میں اسی طرح سے نوکرو کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی آج اپنے لئے ایسی خاتر توازہ دیکھ کر اسی ہسی نکل گئی پھر دھیرے سے تھینکیو بول دیا گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی وہ گاڑی سے نکل کر نا جانے کہاں چلا گیا آگے پیچھے نظر دھوڑا دی جب روح کی نظر سرک پر گئی تو اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سرک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی یا اللہ یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے بچوں کی بے بسی دیکھ اسے اپنا بچپنی ہاتھ آنے لگا اس سے پتا بھی نہ چلا کہ کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہاموشی دعویل تھی لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیت حراب ہو رہی ہے کب سے اس کی سونسو کی آواز سنتا بولا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اس سے روندی ہوئی آواز میں کہاں اوہ اچھا تم رو رہی ہو یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہاں کیوں رو رہی ہو تم یارم خود بھی نہ سمجھ پایا کہ یہ سوال اس سے کیوں پوچھا ہے شاید اس نے اس طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا وہاں چھوٹے بچے اس سے وہاں تھا دھوری چھوڑ دی کیا پاکستان میں بھیکاری نہیں ہے اس سے آرام سے پوچھا لیکن سرک پہ نہیں سوتے وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بھیکاری کو دیکھ نہیں پائی ہم ہموشی ایک بھر پھر سے چھا گئی گھاری ایک پلڈنگ کے قریب آکھا رکھی یہاں سے اندر چلی جاؤ یہ چاوی پکڑو فلیٹ نمبر آٹھ اور ایک کھانا بھی لے جاؤ میں گھاری پارک کر کے آتا ہوں پیارم نے اسے چاوی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہاں وہ فوراں گاڑی سے باہر نکل گئی لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے کیا سوچے گے وہ کہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے اسی لئے وہیں رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی تقریباً چار پانچ مند میں وہ اس کے ساتھ آ کر رکھا میں آپ کا انتظار کر رہی تھی اسے پوچھا نہیں لیکن پھر بھی روحن بتانے لگی ٹھیک ہے چلو اس کے ہاتھ سے چاپی لے کر وہ آگی کی طرف چلنے لگا ایک نیا سفر تھا اس کے لئے وہ اس کی قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا وہ اس کی ہر حرکت کو ہور سے دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ہی کجیب سے شرم اس سے آگ گھرتی تھی کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی املیاں چٹکتی کبھی اپنی آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا فلیٹ بہت پورا نہ تھا دروازے پر رکھ کر ایک ہی نظر میں اسے سارا فلیٹ دیکھ لیا دو بیٹروم ایک کچن باتروم کا دروازہ کہیں نہیں تھا ضرور بیٹروم کے ساتھ تھا لیکن فلیٹ بلکل ساف سترا تھا تم یہاں بیٹھو میں کھانا نکال کر لاتا ہوں اسے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا آپ کیوں کریں گے میں کرتی ہوں نا یہ تو عورتوں کے کام ہے اسے چلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کے شوپر لیے اور اپن کچن کی طرف آ گئی یارم کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھی پورے گھر کی طرح یہ بھی ساف سترا تھا اس کا مطلب تھا کہ اس کا شہر صفائی پسند ہے تو نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے سہن میں بھی ڈالی پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لائی تو انہوں نے آرام سے کھانا کھایا نہ جانے اس جس کا کیا نام تھا مگر تھی بہت مزے کی وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیزیں لے کر آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے اور ایسا ہی ہوا تھا اسے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن ناس سے وہاں سے اٹھا کر لے کر گئی بلکہ اچھے سے دھوکر واپس اسی جگہ پر رکھ کر بھائر آئی آپ چائے بھی دیں یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے سوفے سٹیک لگا کر بیٹا تھا جب پیچھے سے نرم سے آواز سنی ہاں اسے سوال عجیب لگا لیکن پھر جواب دیا شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی تب ہی بھی دوکھے سوال پوچھ رہی تھی میں بناوں آپ کے لئے اسے بیار سے پوچھا ہاں بناو وہ اس وقت تنہائی جاتا تھا اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے محیصر ہو کیا فرق پڑتا ہے لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے چلی گئی اور پھر اگلے پانچ من بعد وہ چائے کے ساتھ حاصر تھی وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کہا دی تھا لیکن ہمیشہ وہ خود بناتا تھا آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا تم اس کمرے میں سو جا نا میں اس کمرے میں سوں گا اس سے چائے پیتے ہوئے کہاں کیا مطلب میں کچھ سمجھی نہیں چہرے کی رونک غائب ہوئی تھی میرا مطلب ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے تم بیکار میں ڈسرف ہوگی پیسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو تم اس کمرے میں جا کر آرام کرو میں اپنا کام ہتم کر لوں جی اچھا وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی یہ رہنے دو میں اٹھا لوں گا تم جا کر آرام کرو وہ ہمیشہ سے اپنے کام اٹھ کرتا تھا میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں گے وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ اٹھا کر کچھل میں چلی گئی تقریباً پانچ منٹ کے بعد گلے ہاتھ سکاپ سے ساف کرتی باہر نکلی اس سے اپنا بھرکہ اب تک نہ ہوتا رہا تھا ایک بات کہوں آپ سے کمرے میں جاتے ہوئی واپس پلتی کہو یارم نے اس تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ لڑکی وہ شرمیلی اور بہت بات ہونی ہے مسکرانہ سکھ کا اجاریہ ہے وہ بینا پلٹے فوراں اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ یارم نے اپنے کال پہ اوپڑنے والے بہت سا ٹیمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا صبح یارم کی آنکھ کھولی تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی وہ آرام سکون سے اٹھا فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے این مطابق رو کچن میں گسی کچھ کر رہی تھی اپنے اس فلیٹ میں اس نے آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے وجود کو اتنی صبح نہ دیکھا تھا وہ شروع سے ہی اس طرح رہتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے یہ فلیٹ جس بلڈی میں تھا وہاں پر بہت ساریفی امیز رہتی تھی جن میں زیادہ تھا انڈین اور پاکستانی تھی ان سب کو یارم کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ تھا اگر کسی کو کچھ پتا تھا تو بس اتنا ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے اور چھوٹی موٹی جوب کرتا ہے یارم کا ریکارڈ اتنا صاف تھا کہ آج تک پولیس اس طرح پہنچنا پائیں مگر انسپیکٹر ساریف کی محنت اور لگن ہی تھی جس نے اسے عصق پہنچنے میں اس کی مدد کی بہت بھی انسپیکٹر ساریف کو اس کی حمد اور قابلت کی دات دیتا تھا ارے آپ اٹھ گئے آپ بیٹھے میں ناشتہ لگاتی ہوں وہ کچھن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر بولی بیسے مجھے پیدا نہیں کہ آپ زمان ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے بیراتے بنائے ہیں لیکن آپ کہیں گے تو کچھ اور بھی بنا دوں گی اس وقت وہ بینہ ابائے کے کالا چھوڑی دار پجامہ اور سوٹ کمیز پر کالا ڈوبٹہ سلیکے سے سر پر جمائی کڑی ہو تھی ہاں مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوس تھے سفید رنگر کالی آنکھیں لمبے بال جو ڈوبٹے سے باہر کمر سے نیچے جھول رہے تھے وہ بہت خوبصورت تھی لیکن یارم جتنی نہیں ہاں لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت انسان کو مات دینے کے لئے کافی تھی نہیں میں کھا لوں گا تھینکیو میرے لئے ناشتہ بنانے کے لئے اور سوری تمہیں میرے لئے اتنی محنت کرنی پڑی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا کیوں بولنے لگا ہے وہ تو سورت سے زیادہ کبھی نہیں بولتا تھا اے زحمت کیسی اب یہ سب کچھ مجھے ہی تو کرنا ہے صفائی کے لئے کون آتا ہے میرا مطلب ہے گھر کی صفائی کون کرتا ہے وہ کھانے کے لئے بیٹھا تھا جب رون نے باز بیٹھ کر سوال پوچھا میں ہوت میں اپنے گھر کے سارے کام ہوت کرتا ہوں مجھے دوسرے لوگوں کے کیے گئے کام پسند نہیں آتے اور دوبائی میں آسانے سے نوکر ملنا بھی بہت مشکل ہے یہاں تقریباً سبھی لوگ اپنے کام ہوت کرتے ہیں وہ کھانا بھی ہوت بناتے ہیں تو نے حیران ہو کر پوچھا لگا مگر اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے ہموشی میں کھانا کھانا بسند ہے وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈون ہے اور یہ لڑکی غلط اڈریس پر پہنچی ہے لیکن اس کے لئے اس لڑکی سے باتیں کرنا ضروری تو نہ تھا وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا رات میں اسے جب کہاں کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسے کیوں اس سے پرشان کر گئی تھی خوبصورت سے خوبصور لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی اسے بلٹ کر بھی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں لیلا اس کی ایک نظر پر پہتھی تھی لیکن اسے لیلا کو کبھی اتنی اہمیت نہ دی لیکن اس لڑکی کیسے خودات سے اسے پریشان کر رہی تھی وہ چاہتا تھا کہ جس طرح یہ لڑکی عزتی کھلتی یہاں آئی ہے اسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جائے ہاں وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا بس یہی تو وجہ تھی کیسا بنا ہے انہی سوچوں میں بیٹھا اور ہم سے ناشتہ کر رہا تھا جب اچھانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی وہ ایکسائٹیڈ سی کھڑی اسے پوچھ رہی تھی اچھا بہت اچھا بس اتنا سا بھول کر وہ پھر سے ناشتے میں مگن ہو گیا میں آپ کے لیے روز بناو ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹیڈ سی اسے پوچھنے لگی روز ہاں روز بناو وہ کیوں اسے بتانے ہی پا رہا تھا کہ وہ صرف ایک یا دو دن اس کے ساتھ تھی رہے گی پھر تو اسے جانا ہے اپنی گھر جہاں اس کا اصل شہر ہے میں کام پر جا رہا ہوں تم یہی رہو میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنی کمرے میں چلا گیا اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کا ملنا تھا اس کو یہی رکھنے کا تھا بلکل عام روز مرہ کی جواب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا جن سے اوپر وائٹ شرٹ اور کلے میں ٹائی وہ ہاتھ میں بریف کے سپکر کر گھر سے نکلا اور جانے سے پہلے دروازہ بند کرنے کا بھول گیا کچھ پتا چلا اس لڑکی کے بارے میں اسے حصر سے پوچھا نہیں میں کل سے لگا ہوں لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب فیک آئی ڈی کاٹ پر ہم کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونے ہم اور اس لس کا کیا ہوا شاریف اپنا کام کر رہا ہے نہیں اس نے ابھی شروع نہیں کیا وہ بھی میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو کیا لڑکی لڑکی لگا رکھا ہے تم لوگوں نے اپنی کام پر دھیان دو وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے اسے غصے سے حصہ کی بات کھاٹی ہاں لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت سے واپس پہنچا دیں پھر اپنے کام پر دھیان دیں اسے غصے میں دیکھ کر حصہ نے وضاحت پھیج کی اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے ہمیں فیلحال اپنے کام پر دھیان دو لڑکی پر نہیں ہاں لیکن ڈیویل ایک دو دن میں ہی ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفورمیشن ڈھونڈ لیں گے اور ہزر تم وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں فیلحال اس لڑکی کو ایک سائٹ پر رکھو اور ضروری کام کرو اس نے پھر سے ہزر کی بات کٹی اوکے جیسا تم کہو مجھے ہال چیکنگ کرنی ہے یہ سرچ وارنٹ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس مہینے کا تیسرا چیکنگ وارنٹ تھا وہ جب بھی فارق ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا ضرور انسپیکٹر سائرم کیوں نہیں آپ کا اپنا ہی ہال ہے جب دل چاہے آئیں چیکنگ کریں شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہاں کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کی آیا تھا اور پچھلے دس دن سے اس نے سب سے زیادہ اسی شخص کے شکل دیکھی تھی اور انسپیکٹر سائرم یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی دیاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا بہت شکریہ اتنی مہمان نوازی تو مجھے حضم ہی نہیں ہوگی سائرم نے مسکرہ کر کہاں تشدد نہ کی جانے کا آرڈر تھا لیکن سائرم پھر بھی وقت پہ وقت ہاتھ ساف کرتا رہا اکرم انسپیکٹر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگوا یہ تو گھر کے جمعی راجہ ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آٹا پکتے ہیں شارف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہر دوسرے دیسرے دن آنے پر چوٹ کی لیکن وہ کہتے ہیں نا پولیس والے دھیت مٹی کے بنے ہوتے ہیں سائرم بھی اسی مٹی کا بنا تھا چیکنگ شروع ہو چکی تھی سائرم کے ساتھ آئے پولیس والوں نے ہال کا ستہ ناز کر دیا تھا یہ تو شکر تھا کہ ٹیول یہاں نہیں تھا برنا گنتگی اور پیٹر ٹی بھی سے اسے نفرت تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دبائی کے پولیس والے اتنے ظالم ہوتے ہیں سائرم نے اپنے پیچھے سے نرم سی آواز سنی مڑھ کے دیکھا تو پیچھے خوبصورت لیکن نازخ سی لڑکی کھڑی تھی یہ لڑکی کون ہے پہلے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا اسے شارف سے پوچھا اس سے کیا پوچھ رہی ہیں مجھ سے پوچھیں انسپیکٹر صاحب جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی نہیں بتا پائے گا وہ سالم کے قریب اس کے بازوں میں اپنا بازوں ڈالتے ہوئے پولی ہد میں رہو لڑکی یہ نہ ہو کہ اسی ہاتھ میں ہدکڑی پہنا کے اندر کر دوں اسے ایک چھٹکے سے اپنا بازوں چھڑایا ہائے سالم کیا دھمکیاں دیتے ہو دل کرتا ہے ہودی تمہاری چیف سے ہدکڑی نکال کر پہن لوں ایک عدا سے بھولتے ہوئی وہ اس کے گھردر میں ہاتھ ڈالنے لگی انسپیکٹر صاحب معصوم لوگوں کو نہیں دڑپاتے پلیس پہنا دے نا ہماری معصومہ کو ہدکڑی دیکھیں یہ کیسی منتے کر رہی ہے آپ کی شارف نے جیسے اس کی سفارش کی تھی معصومہ ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ اور ہدکڑی تو میں ضرور پہناوں گا ایسے لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں اگلی بار ان کے لئے ہدکڑی ضرور لے کر آوں گا اس کا ہاتھ اپنی گھردر سے چھڑکتے ہوئے کہاں پنگ کرر کی پہنوں گی معصومہ نے معصومیت سے آنکہ پٹ پٹائیں سبکہ معصومہ کے بات سنکے آگے پیچھے ٹیول کے سب ہی آدمی دبی دبی حضیحس رہے تھے یہ تو شکر تھا کہ تو بھئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی سبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نصروں سے اسے کھورے جا رہی تھی اس کی نصروں سے تنگ آ کر سارم نے پولیس والوں کو چلنے کا اوٹر دیا کیا دبی کی پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں معصومہ ابھی تک اس سروازے کو کھور رہی تھی جہاں سے سارم نکلا تھا یہ بندہ شادی شودہ ہے ایک بچی کا باپ ہے معصومہ کی پروپڑاہت سنکا شارف تیزی سے بولا مگر پھر بھی بہت ہینسم ہے لائن مارنے میں تو کوئی بھی ورائی نہیں مجھے تو بہت پیارا لگا معصومہ نے اس کی شادی شودہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا ڈیویل سے زیادہ شارف نے پوچھا کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی آرم کو چھوڑ کر اسے دوسرے آرم کے بارے میں بات کرے ارے ڈیویل سر کے ساتھ تو وہ چوڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا معصومہ نے پوچھا ہاں چل رہا ہے چھ سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے لیلہ ڈیویل سے محبت کرتی ہے لیکن ڈیویل کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں شارف نے بتایا اور اکردی تو ایسے ہے جیسے ڈیویل سر اس کے بائی فرنڈ ہو معصومہ کو لیلہ کچھ ہانس پسند نہیں آئی تھی یارم کے جانے کے بعد اس نے سارا گھر شیشے کی دعجم کھایا ایک ایک چیز کو رگر رگر کر ساف کیا چھوٹا سا گھر تھا پٹا فٹ ساف ہو گیا اس کے بعد کچھن میں آئی اور وہ ہی عمل کچھن میں دھورایا کچھن میں کھانے پینے کی ہٹ چیز موجود تھی لیکن وہ جانتی تھی اس کے شہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ ساف سفائی سے نکلتا ہے لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی کھانے کے لئے بھی کچھ نکشتوں بنانا ہی تھا وہ سوچ بشار کر کے اسے دالچاول ہی نظر آئے ہاں دھے مطلب اب میں اپنے شہر کے لئے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کہ دالچاول بنا کے دھوں گی کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں مجھے کچھ اور بنانا نہیں آتا ہاں تو ان کے سوچنے سے پہلے ہی میں بتا دوں گی کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں لیکن گھر میں یہی تھا تو میں نے یہی بنا دیا ہاں یہی ٹھیک ہے میں بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں چھٹ گئی اب بھی اس سے دالچاول ساف کر کے رکھے ہی تھے جو کہ پہلے سے ہی ساف تھے کہ دروازے کی بلوجی ہاں یہ کون آ گیا ہے جو بھی آیا وہ اور بھی میں بات نہ کرتا ہوں اسے تو میری بات سمجھ ہی نہیں آئے گی چلو میں پھر بھی اشاروں سے سمجھا لوں گی وہ کیسے سمجھائے گا یہ ہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازے تک آئی دروازہ کھولا تو سامنے تینہ واتھین تھی اسلام علیکم ہم آپ کے بڑوزی ہیں یہ ساتھ والے فلیٹ میں رہتی ہیں ایک عورت نے میٹے لہجے میں کہا والیکم سلام اندر آئے اس سے امید نہ تھی کہ دوبائے میں اردو میں بات کرنے والی کوئی عورت اس سے ملے گی بیٹا آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا وہ لڑکا جو اس فلیٹ میں رہتا ہے نہیں آنٹھی میں کل آئی ہوں میں ان کی بیوی ہوں شادی کے بعد میں پہلی بار یہاں آئی ہوں اس سے فون پر نکاہ والی بات کل کر کے بتایا اچھا اچھا بہت اچھی بات ہے بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا تھا اب تم آ گئی ہو تو بیچارے کی تنہائی پڑ جائے گی وہ عورتیں اسے باتوں میں لگا کر اتردار کی باتیں بتانے لگی وہ کچھ ہی ریئر میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ بیلڈنگ کی کون کون سے گھروں میں نہیں جانا کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی عورتیں اچھی نہیں وہ بھی سب کی باتوں کو ایسے سہرے نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر میں جانے والی ہو بلکہ تم ایسا کرنا کہ کل ہمیں گٹی پارٹی رکھیں گے اس میں ہم بیلڈنگ کی ان سب عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ تم اٹھ بیٹ سکتی ہو تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں جی آنٹی میرے شہر آ جائے میں ان سے پوچھ کر آؤں گی ہماری بلڈنگ میں بھی شہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی ہے وہ منہ تو نہیں کرے گا لیکن پھر بھی تم پوچھ لینا مگر آنا ضرور ہم تمہارا انتظار کریں گی وہ تھوڑے دیر مسید پیٹ کر چلی گئی یا اللہ اب کی امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی ہائی کتنا مسا آئے گا کیا ہاک مسا آئے گا یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی تیز سے اس پیاس کا اٹیو ہوتی پر بڑھا رہی تھی آت صبح صحیح یارم لیلا کے ہاتھ نہیں لگا وہ اپنے کام نپٹاتا رہا اور لیلا بن پانے کی مچھلی بنی رہی اسے ساری رات یہ سوچ کر نین نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک فلیٹ میں ہیں جبکہ یہ بات لیلا سے چوبی ہوئی نہیں تھی یا کسی قسم کی لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی لیکن پھر بھی یارم تھا تو مرد یہ کیسے ہو سکتا ہے کتنی خوبصورت ماسوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بلکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں میں کیوں اتنی خوبصورتہ ہو رہی ہوں وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے صرف ڈیویل بچانا چاہتا ہے شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں وہ لڑکی تو ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں چلی جائے گی بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے دیویل کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی بلچسپی نہیں لے گا لیکن وہ لڑکی سارا دن اسے گھر پہ گھر کیا رہی ہے وہ ساتھ ساتھ تیز سے سلتی ہال کے چکر کٹ رہی تھی اور ساتھ سر پر پڑا رہی تھی چل کے دیکھ لیتے ہیں شارف نے کہا تمہارا مطلب ہے دیویل کے گھر چلتے ہیں ہاں میرا مطلب ہے دیویل کے گھر چلتے ہیں ہم دیویل کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ دینر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں یقین کرو دیویل کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا تم دنوں گاڑی میں بیٹھو میں تب تک اس کو لے کے آتا ہوں یارم کہہ کر جانے لگاؤں لیکن لیلہ بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی دیویل نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگا میرا حیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا اپنی بات عدم کر کے اس سے فورا شارف کو اشارہ کیا جو اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگا یارم ان کی بحث سننے بغیر ہی آگے نکل گیا وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آئے اس سے دروازہ کرکٹایا جو اندر سے لوگ تھا وہ تو جیسے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی پوراں دروازہ کھل گیا بینہ پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا آئندہ احتیاط کرنا یارم کا لہجہ سرہ سکتا جی مجھے لگا اب کون آئے گا آت کے علاوہ اس لئے بینہ پوچھے دروازہ کھول دیا وہ انگلیاں مرورتے ہوئے پولی ہاں ٹھیک ہے لیکن آئے دہ احتیاط کرنا جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم باہر جا رہے ہیں ڈینر کرنے یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی اہمیت بھی نہ دی کہ گھر کے اندر بھولائے لیکن وہ اتنی بھی مروفت نہ دی کھانا تو میں نے بنا دیا تھا میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں اس سے میں نے کھانا بنا دیا وہ پریشانی سے بولی کوئی بات نہیں لڑکی وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو ہزر چلدی سے بولا لیکن اس کی بات باہر یارم نے کھوم کر اسے دیکھا پہلی بات اس کا نام لڑکی نہیں روح نور ہے دوسری بات اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے اور اب تم لوگ ڈینر یہی کرو گے اور دیسری بات میں اپنی بات دھورانے کا عادی نہیں ہوں بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ تینوں شرافت سے اسے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اندر آئے اور آ کر بیٹھ گئے لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے جب تک یہ تینوں یہی رہے یارم کمرے سے باہر نہ نکلا لیکن حضر اور شارف نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاہد ہی کبھی زندگی میں کسی نے کی ہو جبکہ لیلا نے اپنا مو بندھی رکھا پھر وہ تینوں چلے گئے تو انہیں یارم کے کمرے کا دروازہ بچایا وہ تینوں چلے گئے اس نے پھوچھا جی چلے گئے اچھا تم کھانا لگاؤ میں آ رہا ہوں یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی اسے کمرے کے اندر آ گئی وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا اسے ایک نظر دیکھا وہ سوہ والے لیپاس میں ہی تھی کیا بتانے آئی تھی یارم نے اسے نظروں کے حسار ملیتے ہوئے پھوچھا وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کے دوست بھی کھانے پہ آئیں گے تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ہتم ہو گیا اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا اسے ماسومیت سے کہا دونوں کو مطلب تم نے بھی کھانا نہیں کھایا اسے نبی میں ساہل آیا لڑکی تم کیا پاگل ہو کم از کم ہتو کھا لی تھی وہ دن میں مجھے لگا شاید آپ واپس آئیں گے لیکن آپ نہیں آئے تو مجھے بھی حیال نہیں آیا کھانا کھانے کا لیکن ابھی بہت بھوک لگی ہے ماسومیت سے ماسومیت تھی اور آپ اپنے دوستوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روحے نور ہے اور خود مجھے لڑکی کہہ کے بلا رہی ہے اسے مزید مو پھولایا جاؤ تیار ہو جاؤ باہر چلتے ہیں کچھ کھاتے ہیں لیکن بعد صرف اس کی اپنی ہوتی تو وہ رات بھی نہ کھائے رہ لیتا لیکن لڑکی اس کے گھر کے مہمانتی آج نہیں تو کل اسے چلے جانا تھا اور سچ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا اور دوپہر میں بھی اسے کچھ نہیں کھایا تھا ارے تیار کیا ہونا ہے صرف اب آیا ہی تو ڈالنا ہے ابھی دو منٹ میں ہو جائے گا اپنے کہے کہ مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور دو منٹ میں واپس آ گئی چلے اسے دروازے سے زرہ چھانک کر کہا چلے وہ اسے کے انداز میں بھولا باہی نکلا میں اسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ لفٹ کے اندر چاہتی بولی کونسی بات یارم نے پوچھا ارے وہ صد کا جاریہ والی بات ٹیمپل ایک پر پھر سے اوبرا تھا لیکن اس پار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی کاری میں وہ مسلسل اس سے کچھ نہ کچھ بات کر رہی تھی کبھی اسے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کونسا ہے تو کبھی پوچھتی اسے کھانے میں کیا پسند ہے پہلے تو اگنور کرتا رہا پھر کہا یہ سب کچھ تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے ارے ایسے کیسے میرے جاننے کے لیے نہیں ہے اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی آپ مجھے بتا دے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے میں آپ کی پسند کی سارے ڈشز بناوں گی اور جو نہیں آتی وہ میں سیکھ لوں گی پر آپ کو ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں آج نہ دو بہر میں تین عورتیں آئیں تھی ہمارے گھر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں انہوں نے مجھے پارٹی پر بلایا ہے میں جاؤں کیا وہ تیز تیز بولتی اس سے پوچھنے لگی نہیں کہیں بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ رہا کرو کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو یارم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا کوئی نہیں نا وہ اتنے پیار سے بلا رہی تھی میرے حال میں مجھے جانا چاہیے اس طرح تُنے پورا لگ سکتا ہے نا میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤگی اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سی سکتی تھی وہی سکتی جو گھر آنے پر بینا پوچھے دروازہ کھولنے پر کی تھی ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی لیکن وہ آنٹیاں کہہ رہی تھی وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں آئیں گی اور بتا رہی تھی کہ ہمارے پلدی میں کون کون سے لوگ اچھے نہیں ہے اور ان سے بات مت کرنا یارم کو جو لگا تھا اس پر سکتی کرنے سے وہ بولنا بند کہتے ہی تو اس کے غلط فہمی آگے دو منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی تم کتنا بولتی ہو لڑکی اتنا کیسے بولتی ہو یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کھاتی ہو چونٹی جتنا تو کھاتی ہو تم ہڈیو کا ڈھانچا بھی تم سے زیادہ وزنی ہوتا ہوگا اب دھوڑے دیر ہاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ٹرائیونگ کر سکوں ٹھیک ہے اب میں کچھ نہیں بولوں گی اب سکون سے گھاڑے چلائیں میں تو ویسے بھی کچھ نہیں بولتی ہوں گھر میں مجھے کوئی نہیں بولنے دیتا تھا ماریا آپی رانیا آپی دانیا آپی وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی اور جب کوئی مہمان آتا تھا تو اپنی کہتی تھی کہ یہ تو گونگی ہے لیکن فاطمہ بی بھی کہتی تھی تو اپنے شہر سے باتیں کرنا بہت ساری بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی جب یارم نے اسے سخت نگاہوں سے کھورا اچھا میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی پکاوا تھا اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سیدھی بیٹھ گئی گوڈ گرل گھر جا کے جتنا مرضی بول لینا فرائیمنگ کے دوران مجھے بات سننا پسند نہیں اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا اسے پسند نہیں آیا تھا اسے صفائی دینے لگا اس کی بات پر اسے صرف کرتا نہیں لائی بولی کچھ نہیں اور بھی سارے راستے ہاموشی رہی لیلا کا کلب آنے کا ارادہ تھا جو کینسل ہو گیا وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی تھی اور اب تائیں سے پائیں گھوم رہی تھی وہ لڑکی یارم کے گھر پر اس طرح سے رہ رہی تھی جیسے اس کی اصلی بیوی ہو کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف کھوم پھر رہی تھی اس کی حمد کیسے ہوئی کھانا بنانے کی یہ تو شکر تھا کہ یارم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا ان لوگ کے آنٹے ہی یارم کمرے میں چلا گیا جبکہ حصہ کے پوچھنے پر یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے یہ بہت جان کا لیلا کو بہت سکون ملا تم میری جگہ کسی کو نہیں دھو گے میں جانتی ہوں جیویل تمہاری آخری منزل میں ہوں تمہیں مجھ تک ہی آنا ہے ویسے ایک خون بھر تھی نشے کو اپنے اندر اتا رہی تھی اس لڑکی کو جل سے جل یہاں سے ہٹانا ہوگا میں دوسر مزومہ سٹر رہی تھی جس کو ڈیویل نے دوسرے بار دیکھنا بھی کمارا نہ کیا لیکن یہ لڑکی اس کا مجھے کچھ کرنا ہوگا مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جل سے جل پتہ کرنا ہوگا جتنا جلدی ہو سکے اسے ڈیویل کے گھر سے نکالنا ہوگا گاڑی آ کر بلڈنگ کے بھائے روگی ساری ڈرائیویں کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی تم چلو اوپر میں گاڑی پاک کر گیا تھا ہوں اسے روح کی طرف دیکھتے ہوئے کہاں جبکہ روح دوسرے طرف مو پھیرے سیچ سے ساتھ اکائے پہتی تھی لڑکی میں تم سے بات کر رہا ہوں گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر چلو سنو میں تم سے اسے روح کا کندہ ہلا کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی یا اللہ میں نے کیسے سوچ لیا کہ یہ لڑکی میری ایک بار کہنے کے بعد بات نہیں کرے گی یہ تو سو رہی ہے اگر سونا رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی روح اٹھو اوپر جاؤ اس نے ایک بار پھر سے اس کا کندہ ہلایا لیکن وہ نہیں اٹھی ایک پل کے لیے یارم کو اس کے نین پر رشک آیا ایک دن بھی اگر یارم ایسی نین لے لے تو اگلے دن صبح اس کے ٹیٹ پاوڈی ملے داری پاک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا واپسی پھر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھی اسے اس طرح بے خبر نین سوتے ہوئے بے آسہ اس کی گال پر ڈیمپل نمائیا ہوا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج سے ڈیمپل اسے کتنے لغوں سے چھپایا تھا اسے یاد بھی نہ تھا کہ روح کے آنے سے پہلے وہ آخری بار کب مسکر آیا تھا اسے آہستہ سے روح اپنے بازوں میں اٹھایا اور ریموٹ سے کاری لوگ کی اسے رہ کر لفٹ میں آیا وہ لفٹ کا بٹن پریس گیا لیکن اکلے کی پل نظر روح کے چھرے پر پڑی جہاں شرارتی سے مسکان کھلی تھی اسے ایک اور سے اس کے چھرے پر دیکھا جہاں وہ بار بار ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی لیکن پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا کہ روح کی شرارت کو پکڑا چکا ہے میں تو ہٹیوں کے دھانچے سے بھی کئی کس رہی ہوں اس سے بھی کم مزن ہے میرا اب مزا آیا وہ شرارت سے چھرے چمکا کر بولی اس کے مسکراتے چھرے کو دیکھ کر ایک پر پھر سے اس کے چھرے پر مسکرات پھیل گئی لیکن اس سے نیچے نہیں اتارا آپ کا نام کیا ہے اچانک سوال پر یارم نے اس کا چھرہ دیکھا کیوں نکانامے پر نام نہیں دیکھا تھا وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا پھر بھی نا جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا ہائے تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا جب تو یہی سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا پڑے گا آپ کی دوست آپ کو وہ کیا بولاتے ہیں ہاں ڈیویل یہ کیسا عجیب سا نام ہے پہلے تمہیں نے سوچا پھر سوچا ہو سکتا ہے آپ کا نک نیم ہو ایسا عجیب سا نام تو کوئی والدین نہیں رکھتے بتائے نا یہی نام ہے آپ کا ڈیویل ہاں یہی نام ہے میرا اب پلکل حاموش ہو جاؤ نہیں تو یہی بھینک دوں گا نہیں بھینکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے نیچے اتار دیں وہ چلدی سے بولی کیونکہ اپنی شرارت کے وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں کتنا شرمندہ ہوگی وہ تو بس اپنا بتا لینا چاہتی تھی بس اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہٹیوں کا ڈانچہ نہیں ہے لیکن تب اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب ہوگا اس شخص کی کچھ پل کی قربت اسے ہوش و ہواس سے بکھانا کر رہی تھی یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تو وہ تو مر ہی جائے گی یارم نے نہ تو اسے نیچے اتارا نہ ہی اس کے شرمانے کا کوئی اثر لیا اسے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے آگے صوفی پر بٹھا دیا یہاں بیٹھو آرام سے اور میری بات سنو وہ اس کے سامنے آ بیٹھا کچھ کھایا پیا کرو مرنہ جتنا تمہارا وزن ہے نا ہواس سے اڑ جاؤ گی تم اس طرح سے اکیلی باہر مت نکلنا یہ نہ ہو کہ ہوا تمہیں اڑا کر کہیں لے جائے اور میں تمہیں ڈھونڈ بھی نہ باؤں گا اپنا ڈمپل چھپاتا وہ اٹھا اور کچھن میں آیا دو کپ چائے بنائی اور ایک کپ لاکر اس کے سامنے رکھا وہ جو حیران اور پریشان سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے اپنا بتا لے چکی ہے سب دھارا کا دھارا رہ گیا وہ تو ابھی بھی اسے ہڈیوں کا ڈھانچا گئے رہا تھا بلکہ اب تو ہوا میں اکیلے نکلنے سے بھی منع کر رہا تھا اللہ گھرے میں اتنی موٹی ہو جاؤں کہ آپ میری ایک پھونک سے اڑ جائیں کیا میں اسے بتواہ سمجھوں وہ جو آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا پور سکون انداز میں بولا نہیں میں تو کسی کو بتواہ نہیں دیتی بہت اچھا کرتی ہو اب جاؤ تم روم میں آرام کرو اسے حکم دیکھ کر اپنا لیپٹو اٹھایا وہ اس زندگی سے باہر آیا تھا جس میں وہ جینا نہیں چاہتا تھا وہ جانتا تھا ایک سیدھی سادھے زندگی اس کی منتظر نہیں ہے وہ ایک ٹون ہے گناہوں کا بادشاہ ایک ٹیول شیطان یہی ہے اس کی حقیقت وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا یہ لڑکی جو اتنے سالوں کے بعد اسے یہ بتانے آئی تھی کہ وہ انسان ہے حس بھول سکتا ہے کسی اور کی امانت تھی کسی اور کی بیوی وہ کیوں اس کے طرف کھشتا جا رہا تھا کیوں وہ اس سے دور نہیں جا پا رہا تھا وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے لیپ ٹوپ پر نظریں جمعے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اس سے روح کی آواز سنائی تھی نہیں اس نے بڑی صفائص انکار کیا پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے وہ اداسی سے بولی شاید اس کے روحے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا مت کرنا رو ایسا غلطی سے بھی مت کرنا کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی تم خود بھی نہیں اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تمہاری زندگی میں سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس راہے فرار نہیں ہوگا وہ بولتے بولتے سوفیس اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی تب یہ کمرے کے باہر روح ساکت کھڑی اس کے لفظوں کو مائنی دے رہی تھی